اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائے چینل فاطمہ سجاد مکس انٹرٹینمنٹ جی گائز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی فیملی میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں اور ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ما شاء اللہ سے اب تو رمضان بھی آنے والا ہے اور رمضان کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور ایکسائیڈ بھی ہیں بہت زیادہ لوگ تو بس اللہ تعالی خیر و خیریت سے رمضان کو لے اور دھیر و برکتیں عطا فرمائے کیونکہ آج کل کی جو مہنگائی ہے تو مہنگائی سے تو انسان بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ اتنی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اتنی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں ہم لوگ آؤٹنگ پہ جائیں یا ہم لوگ کسی شاپ پر جائیں یا ہم لوگ کوئی بھی چیز گھریلو چیز لیں یا کچھ شاپنگ کریں تو آپ یقین مانے اتنی مہنگائی ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی مہنگائی ہو سکتی تھی لیکن یہ اس کے حوالے سے اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو بس اللہ سے ہی دعا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی سے ہی امید رکھنی چاہیے ہم سب کو اور ویورز آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگ کیسے ہیں کیونکہ میں ویڈیوز بہت ٹائم بات اپلوڈ کرتی ہوں کیونکہ ابھی کچھ وجہات چل رہی ہیں میرے چینل پر کچھ ایشو تھے اسی لیے اور میں نے سوچا میرا چینل اچھا ہو جائے تو پھر میں ایک ہی بار برابر مطلب جو ویڈیوز ہیں وہ میں اپلوڈ کروں گی لیکن آج کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کرتی ہوں اور آج جو یہ والی آئس کریم والی ویڈیو میں انکہ آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں اور یہ دوا آئس کریم بن رہی ہے اور ہم نے یہاں سے آرڈر کی تھی میں نے بھی تو میں نے سوچا جیسے جیسے یہ بنانے ہیں آپ لوگوں سے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ سے کچھ باتیں بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کافی عرصے بعد انسان جب ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے یا کچھ اپنے ویورز اپنے بہن بھائیوں سے بات چپ کر رہا ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ حال چال بھی پوچھنا چاہیے اور کچھ باتیں بھی ہونی چاہیے ضروری تو نہیں ہے کہ ویڈیوز کے اندر جتا جو کام ہو رہا تو وہ انسان شیئر کرے لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ حال چال بھی پوچھنا چاہیے اور بہت سارے جو میرے بہن بھائی ہیں جو میرے فرینس ہیں جو میرے ویورز ہیں تو وہ ان سے تو بات چیت بھی ہو جاتی ہے کبھی 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 نہیں ہوتی اور کیونکہ میں ایکسیلی بہت زیادہ بیزی ہوتی ہوں زیادہ طور میں انسٹا وغیرہ یہ بہت کم یوز کرتی ہوں اس لئے پھر میں مطلب معذرتی چاہتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ میسیجز کرتے ہیں ان کا رپلائے نہیں کر پاتی کیونکہ میں انسٹا وغیرہ جو ہے بہت کم یوز کرتی ہوں کبھی کبھی اپن کرتی ہوں تو جب میں انہیں یوز کرنا ہوتا اس کے بعد ورنہ آف ہی رہتا ہے تو اس لئے اور بس باقی خیر آپ لوگ سنائیے گا کیونکہ میں تو اس لئے مصروف تھی میں اپنی وجہ بتاؤں کیونکہ بچوں کے ایکزیم چل رہے تھے سبیل حسن کے اور ماشاءاللہ سے سبیل حسن وہ سکول بھی جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اور سکول جاتا ہے تو پھر اس کے اتنے سارے کام ہوتے ہیں اس کے سکول کے کام اس کے ہوم ورک پھر اس کے ایکزیم چل رہے تھے تو ایکزیم میں بہت زیادہ ٹینشن بھی تھی اور پھر بچوں کی طبیعت بہت خراب تھی بچوں کی وجہ سے پھر ایسا ہوا کہ انسان چاہتا بھی ہے کہ یہ کام کرے تو پھر جب انسان کا مائن جو ہوتا ہے وہ فریش نہیں ہوتا یا سکون میں نہیں ہوتا تو پھر انسان کوئی کام بھی نہیں کر سکتا تو میں بھی بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد جلد صحت دے کیونکہ آج کل ہر جگہ بہت زیادہ فیور جو ہے وہ پھیلا ہوئے جہاں بھی مطلب کال کرو یا جس سے بھی پوچھو کہ کیسے ہو تو بس یا کیسی ہو یا کچھ بھی تو سب نے یہی جواب دینے کہ ہمیں فیور ہے تو بس آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے اور بس کچھ لوگ پرشان بھی بہت ہو جاتے ہیں اور کچھ مہنگائی کی وجہ سے پھر اور انسان اگر بیماری بھی ہے تو آج کل جو ڈاکٹر کی فیس ہے جو میڈیسان ہے وہ بھی اتنی مہنگی ہو چکے ہیں کہ جو ایک نارمل انسان ہے تو وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا وہ بیچارہ وہ ڈرتا ہے کہ بھئی ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو اتنے سارے پیسے لگیں گے اگر وہ باہر جائیں گے تو بھی اتنے پیسے لگیں گے تو بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے اب رمضان جو آنے والا ہے ہمارا تو وہ بہت ساری خوشیاں لائے اور جو ہمارے حکمران ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی رحم ڈالے جو اتنی مہنگائی کر رہے ہیں ظاہر ہے جو انسان ایک مزدور انسان ہے یا جو ایک چھوٹا سا کام کرنے والا انسان ہے چھوٹی سی جوب کرنے والا انسان ہے تو ان کے حالات کیسے ہوں گے آپ لوگ انتازہ لگا سکتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ نہ پریشان ہیں کہ بھئی مہنگائی ہے اب فروٹس کی بات کرو تو فروٹ اتنے مہنگے ہیں کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان میں تو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے فروٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ان کو نہیں سمجھ کہ ہمارے گھر میں کیا چل رہے ہیں ان کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتے ہیں ان کو کھانے میں کچھ چاہیے ہوتا ہے یا ان کو فروٹ چاہیے ہوتے ہیں یا وہ رمضان میں چاہتے ہیں کہ اچھا کھائیں اور ہمیں یہ بھی چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ اعتمام کرتے ہیں تو ہر انسان بہت زیادہ پریشان ہے لیکن یہ دن بھی گزر جاتے ہیں رمضان بھی آئے گا گزر جائے گا مہنگائی جتنی بھی ہو لیکن انسان جو ہے پریشان رہتا ہے ان کو سکون نہیں رہتا ان کو ذہنی جو سکون ہوتا ہے وہ نہیں ملتا کیونکہ وہ ہر وقت یہی کشم کشمے ہوتا ہے کہ بھئی اب ہم لوگ کیا کریں گے یا آج کا دن تو گزر گئے آگے آنے والے دن میں کیا کریں گے بچوں کے لئے اب شوپنگ کرنی ہوتی ہے یا عید کے لئے کپڑے لیں یا جوتے لیں یا رمضان کا خرچہ فوڈ کریں یا کچھ بھی تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارے لئے آسانیاں پیدا کریں اور آپ سب کی دعائیں قبول کریں ہم سب کی دعائیں قبول کریں تاکہ یہ جو مشکلیں ہیں یہ آسان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے افزامان میں رکھے آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے تو آپ لوگوں نے بتانا بھی ہے کیونکہ میں تو بس بولتی گئی اور ویڈیو ہو گئی تھوڑی لمبی بھی ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو کیسی لگی سبیو جی بہت زیادہیں چوائے کر رہے تو ملتے ایک اور ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے چاہتے